موسیقی موسیقی آدھا میں سلل قادر لیکچرر تاریخ نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جانب سے آپ سب کا اس تعلیمی لیکچر میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے وادی سندھ کی تحزیب وادی سندھ کی تحزیب جسے ہم ہڑپا کی تحزیب بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ہم دیکھیں گے کہ اس تحزیب کے سماجی سیاسی ثقافتی معاشی اور مذہبی حالات کیسے تھے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تحزیب کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ ہم کیسے جانتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آثار قدیمہ کس طرح سے اس تحزیب کو سمجھنے اور جاننے کا ایک اہم ذریعہ ہے وقفے وقفے سے میں آپ سے کچھ سوالات بھی کرتا رہوں گا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ قاغذ اور کلم اپنے پاس رکھئے میرے سوالوں کو نوٹ کرتے رہیے اور ان کے جوابات آپ اپنی خود تدریسی مواد میں ٹھونڈ سکتے ہیں پر اس لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس لیکچر کے مقاصد پر ایک نظر ڈالیں اس لیکچر کو مکمل طور پر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہڑپا تحزیب کے اہد سے واقف ہو سکیں گے اس کے ماخذات کو سمجھ سکیں گے اس دور کی سیاسی سماجی اور معاشی حالات سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس تحزیب کے زوال کے ازباب کا تجزیہ کر سکیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں قدیم عالمی تاریخ میں تین تحزیبیں اہم تھیں وہ ہیں مصری، میسوپوٹیمیا کی تحزیب اور وادی سندھ کی تحزیب مصری تحزیب تاریخ کی قدیم ترین اور سب سے دلچپ تحزیبوں میں سے ایک ہے یہ تحزیب تین ہزار پانچ سو قبل مسیح کے آس پاس دریائے نیل کے میدانی علاقے میں پروان چڑھی دریائے نیل دنیا کی سب سے لمبی ندی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً چار ہزار میل ہے مصری تحزیب کے ارتقاء میں دریائے نیل کا اہم کردار ہے اس لیے مصر کو دریائے نیل کا توفہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تاریخ کی ایک اور قدیم تحزیب پر جس کا نام ہے میسوپوٹیمیا کی تحزیب یہ تحزیب تقریباً تین ہزار پانچ سو قبل مسیح کی ہے میسوپوٹیمیا سے معنی ہے دو دریائے کے بیچ کا علاقہ اور میسوپوٹیمیا دریائے دجلہ اور فرات یعنی ٹائگریس اور یوفریٹیس کے درمیان کا علاقہ ہے اس نقشے میں آپ ہرپا اور اس کی ہم اثر تحزیبیں دیکھ سکتے ہیں اس پہ کھنچی لال لکیروں پر گوھر فرمائیے یہ لال لکیریں ان تینوں تحزیبوں کو جوڑتی ہیں اور اسی سے جڑا ہوا ہے میرا آپ سے سوال یہ بتائیے کہ ہرپا اور اس کی ہم اثر تحزیبیں یعنی کہ مصر اور میسوپوٹیمیا کی تحزیبوں کے درمیان روابط تھے اگر ہاں تو کس طرح کے اپنے جواب آپ مجھے ایک پتے پہ بھیج سکتے ہیں جو میں آپ کو اس پروگرام کے آخر میں دوں گا آئیے اب دنیا کی تیسری اہم تحزیب یعنی کہ وادی سندھ کی تحزیب کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں اس تحزیب کا دائرہ شمال میں مانڈا مغرب میں عالمگیرپور مشرق میں کجنڈر اور جنوب میں دائم آباد تک ہے قل ملا کے وادی سندھ کا رقبہ ایک ہزار میل پر مشتمل ہے غور کی بات یہ ہے کہ اس تحزیب کا پھیلاو مص اور میسوپوٹیمیا کی تحزیب سے کئی زیادہ تھا چلیے اسے بات پر میں آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جسے ہم وادی سندھ کا تمدن کہتے ہیں اسے ہم ہڑپا کی تحزیب کیوں کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیوں اس تمدن کی پہلی خدائی ڈیریکٹر جنرل محکمہ آسار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرامی میں انیس سو اکیس تا ستائیس کے درمیان مہنجو دڑوں میں ہوئی اس خدائی سے وادی سندھ اجاگر ہوا تقریباً اسی دور میں یعنی انیس سو اکیس تا چونتیس کے درمیان مادھو سرو وچھ نے دریائے راوی کے قریب ہرپا میں خدائی شروع کی اس کے بعد اس علاقے کی آگے خدائی تب کہ محکمہ آسار قدیمہ کے ڈیریکٹر جنرل سر موٹائمر ویلر نے کی مہنجو دڑوں اور ہرپا میں خدائی کے بعد حاصل ہونے والے اوزار ساز و سامان امارتیں وغیرہ میں کافی اکسانیت تھی اور کیونکہ یہ دونوں علاقے دریائے سندھ سے کافی قریب تھے اس لیے ماہرین آسار قدیمہ نے ان تہذیبوں کو ہرپا کی تہذیب یا وادی سندھ کی تہذیب کا نام دیا دودھ سے بہت سے مقامات پر مرحلہ وار خدائی کرائی گئی اسے آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مقامات ہرپا اور مہندو دڑوں سے کافی دور تھے یہ مقامات تھے کالی بنگان لو تھل روپڑ منڈا آلمگیر پر دھولا ویرہ بناولی ست کجندر آمری چننو داڑو روجڑی بھگت راب اور سرکوٹڑا ماہرین آسار لفظ تہذیب کا استعمال ایک مخصوص جگرافیہ خطے اور مخصوص دور کے میں پائی جانے والی منفرد انداز کی اشیاء کے مجموعے کے لئے کرتے ہیں ہرپا کی تہذیب کے ماملے میں یہ منفرد اشیاء مختلف قسم کی ہیں ان میں ہیں مہریں موتی وزن کے باٹ پتھر کے ہتیار اور تامبے کے اوزار اور ایٹھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر مقامات جہاں خدائی کا کام ہوا دریائے سندھ سے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی اچھی خاصے دوری پہ تھے اس لئے اسے ہرپا کی تہذیب کا نام دینا زیادہ مناسب سمجھا گیا آج کا ہمارا یہ لیکچر ایک خاص مراکز پر مرکوز ہے اور اس ذریعے ہم اس تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرز زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو کچھ دلچسپ باتوں سے میں واقف کراتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں اگرچہ مہنجدڑو اس تہذیب کا سب سے مشہور مرکز ہے لیکن ہرپا کا پتہ سب سے پہلے چلا اور اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے ہوا ہے یوے کہ جب لاہور اور ملتان کے درمیان انیسوی صدی کے نصف میں ایک ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو وہاں کے انجنئروں کو بڑی تعداد میں ایٹے بچھائی ہوئی ملی خدای کے دوران ان انجنئروں نے ان ایٹوں کا استعمال تو کر لیا لیکن افسوس یہ کہ یہ کرتے میں انہوں نے ایک اہم تہذیب ایک اہم تہذیب کو نقصان پہنچایا لیکن اسی کے چلتے ہمیں اس تہذیب کا پتہ بھی چلا آئیے اب ہم اس تہذیب کے کچھ اور نقاط پر نظر ڈالتے ہیں اس تہذیب کی اہم انفرادیت اس شہر اس کی شہری منصوبہ بندی ہے اور ہم ایک شہر ایک مشہور شہر مہنجدڑو پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے مہنجدڑو پاکستان کے شہر قراچی کے شمال میں تین سو میل کی دوری پر ہے سندھی زبان میں مہنجدڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا ماہرین کا خیال ہے کہ پانچ ہزار سال قبل یہاں کے ایک شہر آباد تھا جو سات مرتبہ تباہ ہوا اور پھر تعمیر کیا گیا مہنجدڑو وادی سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا یہ دھائی ہزار ہیکٹیر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اس شہر کے ایک حصے کی آسمانی تصویر جو آپ اب اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تہذیب کتنی وسے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور اس میں منصوبہ بندی پر کتنا زور دیا گیا تھا یہ آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی پہلا حصہ چھوٹا تھا لیکن اونچائی پر بسا ہوا تھا اور دوسرا حصہ کافی بڑا لیکن نشے بھی علاقی میں بسا ہوا تھا ماہرین آثار قدیمہ نے انہیں بت ترتیب قلعہ اور رہائشی علاقے کا نام دیا ہے مہنجو دڑو میں موجود قلعہ بڑی عمارتوں پر مشتمل تھا یہ تمام عمارتیں بختان ایٹوں کی بنی ہوئی تھی قلعے کے چاروں طرف فصیلیں تھیں جو اسے رہائشی علاقے سے الگ کرتی تھیں مہنجو دڑو کی رہائشی علاقے کے بھی چہار دیواری تھی آج بھی اس رہائشی علاقے کے اندر عمارتوں کے کھنڈہر موجود ہیں بہت ساری عمارتیں پلیٹفورم پر بنائی گئی تھی جو ان کی بنیاد کا کام کرتی تھی اب آپ اپنی سکرین پہ اس زمانے کے ایک گھر کا نقشہ دیکھ رہے ہیں زیادتر گھروں میں آنگن ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوتے تھے آنگن میں شاید کھانا بنانے اور بنائی کا کام کیا جاتا تھا خاص طور پہ گرمی کے موسم میں بہت سے گھروں میں سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھی اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو سامنے کے کمرہ نمبر چھے پہ آپ کو ایک کوہ نظر آئے گا سیڑھیوں کے ہونے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مقامات دو منزلہ عمارتیں تھیں ہڑپا اور مہنجدڑوں میں عمارتوں کی تعمیر بہت منصوبہ بند طریقے سے کی گئی تھے سب سے پہلے ان پہ پلاتفارم تیار کیا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ عمارتیں محدود ہلکے میں بنی ہوئی تھیں ہڑپا تہزیب میں منصوبہ بندی کی ایک اور بہترین مثال وہاں استعمال کی گئی ایٹیں ہیں اور جو آگ میں پکائی ہوئی تھیں یا سورج کی روشنی میں سکھائی ہوئی تھیں یہ تمام ایٹیں ایک سائز کی تھیں اس طرح ایٹیں ہڑپا کی تہزیب میں تمام عمارتوں میں ملتی ہیں ہر گھر میں ہمام خانہ بنا ہوا تھا جو سڑک کے کنارے بنایا جاتا تھا تا کہ پانی کی مناسب طور پہ نکاسی ہو پائے ہڑپا شہروں کی تہزیب کی ایک اہم انفرادیت یہ بھی تھی کہ ان میں گھروں کا گندہ پانی باہر نکالنی کے لیے نالیوں کا بہت اچھا بندوبست تھا یہ نالیاں بھی پکی ایٹوں کی بنائی جاتی تھی آپ اگر شہر کی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ اہم شاہرہ شمال سے جنوب کی طرف اور زیلی سڑکیں اس سے زویہ قائمہ بناتی ہوئی تھی اہم شاہرہ کی چوڑائی سات اشارہ بیس میٹر تھی جبکہ دیگر سڑکوں کی چوڑائی اس کا آدھا کی نالیاں پہلے بنائی گئی تھی اور عمارتوں کی تعمیر بعد میں ہوئی آپ اپنے سکرین پر ایک نالی کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں بہت سے مکانوں میں کونے تھے مہارین نے اندازہ لگایا ہے کہ مہنج دڑوں میں تقریبا سات سو کونے تھے یہ سلائیڈ جو تصویر مہنج ہیں کہ یہ کوئی مینار ہے یہ کوئی مینار نہیں دوستوں یہ ایک کونہ ہے جو مکان کی تیسری منزل تک جا رہی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مہنج دڑوں میں کئی منزل امارتیں تھیں کلے پر کچھ ایسے دھانچوں کا نشان ملتا ہے جن سے پتا چلتا ہے کہ وہ مخصوص عوامی مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہوں گے اس میں سب سے اہم عظیم حوز جسے کی انگریزی میں ہم گریٹ بات بھی کہتے ہیں عظیم حمام چاروں طرف سے گلام گردشوں سے گھرا ہوا ایک مستمیل نمہ حوز تھا حوز میں جانے کے لئے شمال اور جنوب دونوں طرف سے سیڑھی بنی ہوئی تھیں اس کے تین طرف کمرے بنے ہوئے تھے جس میں سے ایک میں ایک بڑا کونہ بھی تھا حوز کا پانی ایک بڑے نالے میں جا کے گرتا تھا اس وقت سکرین پہ آپ اس نالے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اس دھانچے کی انفرادیت اس کے علاوہ یہ جس صورتحال میں پایا گیا ہے اس سے مہارین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کسی مخصوص مذہبی رسم کی ادائیگی کے لیے کیے جانے والے غسل کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا کبھی سوچا ہے کہ اگر چار ہزار سال قبل انسان حفظان سہت پر اتنی توجہ دیتا تھا تو آج کے انسان کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں اس سے غفلت برت رہا ہے سوچئے ہڑپا تہذیب کے سماج کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک اور اہم ذریعہ ہے تدفین عام طور سے مہارین آثار قدیمہ ایک مقصوص تہذیب سے ان میں تدفین کا مطالعہ بھی شامل ہے کچھ قبروں میں مٹی کے برتن اور زیورات ملے ہیں شاید یہ اس یقین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا استعمال دوسری زندگی میں ہوگا مردوں اور عورتوں دونوں کی قبروں سے زیورات ملے ہیں ہڑپا کی تہذیب میں مذہب کا اہم مقام تھا اس کے دیوی دیوتاؤں میں سب سے اونچا مقام دیوی ماں کا تھا اس کے عقیدت مند سندھ سے لے کر دریائے نیل تک پھیلے ہوئے تھے دیوی ماں کو تمام انسانوں جانوروں اور پیڑ پودوں کی ماں سمجھا جاتا تھا ہڑپا تہذیب میں پشوپتی کی بھی پوجا کی جاتی تھی اس کے تین سر اور سینگیں تھیں اس کے پاو مڑے ہوئے اور وہ ہاتھی شیر گینڈے بیل اور ہرن وغیرہ جانوروں سے گھرا ہوا تھا اس تہذیب کے لوگ درختوں کی بھی عبادت کرتے تھے پیپل کا درخت وادی سندھ کے سب سے بڑے دیوتا کا مسکن تھا ہڑپا مٹی کے برطن برامد ہوئے ہیں برطن بنانے کے لیے یہ لوگ اچھی قسم کی گوندی ہوئی اور اچھی طرح پکائی ہوئی مٹی کا استعمال کرتے تھے یہ برطن لال رنگ کے اور ان پر کبھی کبھی جانوروں انسانوں اور پرندوں کی تصویرات بھی بنائی جاتی تھیں ہڑپا تہزیب میں سنگ تراشی کے بھی آلہ نمون ملتے ہیں اس دور میں پتھر کی گول مورتیاں بنانے کا فن موجود تھا دھاتوں کی مجسمہ سازی کو بھی اس دور میں بڑی ترقی حاصل ہوئی مہنج دڑو کی ایک عورت کا مجسمہ ملا ہے جو تامبے کا بنا ہوا ہے اسے انگریزی میں ڈانسنگ گرل بھی کہا گیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک رکاسہ ہے جس کا دائنہ ہاتھ اس کے کولے پر رکھا ہوا ہے اور زیورات سے ڈھکا بائیان ہاتھ گھٹنے سے ذرا اوپر اس کے گلے کا ہار اس کے سینے پر چمک رہا ہے یہ فن مجسمہ سازی کا ایک نادر اور نایاب نمونہ ہے ہڑپا سلطنت پر دو بڑے شہروں سے حکمرانی کی جاتی تھی جو ایک دوسرے سے 350 میل کی دوری پر واقع تھے دونوں شہروں کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ایک عظیم ندی تھی جو سندھ ندی تھی اس اس کا حکمران ایک خود مقتار پروہت تھا اور اب آپ اپنی سکرین پر اس پروہت کی تصویر دیکھ سکتے ہیں لباس کے بارے میں زیادہ ثبوت دستیاب نہیں ہے دریافت آثار سے پتا چلتا ہے کہ لوگ اوپری لباس کے طور پر شال کا استعمال کرتے تھے مرد دھوتی پہنتے تھے اور عورتیں مختصر لباس پہنتی تھیں ہڑپا تہذیب میں عورت اور مرد دونوں زیورات پہنتے تھے نیکلیس کڑے اور انگوٹیاں استعمال میں آتے تھے دونوں عورت اور مرد ان کا استعمال کرتے تھے امیر لوگوں کے زیورات سونے چاندی ہاتھی دانت اور قیمتی پتھروں کے ہوتے تھے جبکہ غریب لوگوں سیپیاں ہڈیاں اور تامبے کے زیور استعمال کرتے تھے مہنجو دڑوں میں ملنے والی مختلف چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ معاشی طور پر ایک خوش شہر تھا لوگ کھیتی کرتے تھے چاول گےہوں مکعی قپاس ترکاریاں وغیرہ اگاتے تھے درانتی کا استعمال بھی اسی سمیں شروع ہوا لوگ کھیتوں میں آپ پاشی بھی کرتے تھے لوگ بیل گائیں بھینس بکری بھیڑ اور اونٹ جیسے جانور پالتے تھے مہنجو دڑوں ایک بڑا سنتی مرقز تھا کپڑا بُننا ایک اہم سنت تھا اس بات کا ثبوت لوگوں کو گھروں سے دستیاب ہونے والے چرکھوں سے ملتا ہے لوگ کپڑوں کو رنگنے کے فن سے بھی واقف تھے مہنجو دڑوں تجارت کا بھی بہت بڑا مرقز تھا نقل حمل کے لیے بیل گاڑیوں سے استعمال کیا جاتا تھا جس کی تصویر آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیرون ملک تجارت پانی کے راستے سے ہوتی تھی اب آپ سکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ لوثل میں پایا گا ایک بندر گا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ بیرونی ملکوں کے ساتھ بھی ہڑپا تہذیب کی تجارتی رشتے تھے ہڑپا تہذیب کی چند اشیاں مغربی ایشیا میسوپوٹیمیا اور مصرے میں بھی برامد ہوئی ہیں یہ کچھ ایسی مہرے ہیں جو بہرین اور تب کے قدیم زمانے میں جہاں پر بندرگاہ کو دلمن کہا جاتا تھا وہاں سے برامد ہوئی ہیں یہ نہیں وہاں کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کے مہرے برامد ہوئی ہیں ہڑپا تہذیب کی لوگ ناچ گانے کے شوقین تھے وہ پاسا کا کھیل جانتے تھے بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے ان کے کھلونوں میں پرندے گاڑیاں رت اور انسانی تصاویر شامل تھے مچھلی پکڑنا شکار کرنا اور پرندے اڑانا ان کا دلچسپ مشکلہ تھا ہڑپا تہذیب کے لوگ تعلیمی آفتہ تھے اس کا ثبوت تختیوں پہ ملنے والے تحریر سے پتا چلتا ہے گھرے لیو چیزوں مٹی کے برتنوں پہ بھی یہ تحریر ملتی ہے ہڑپا تہذیب کی زبان اور تحریر کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اس زبان کے رسم الخط کے جو نمونے ملے ہیں انہیں ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا ہے ہنٹر کے مطابق یہ تحریر برہوی زبان کے ابتدائی ہڑپا تہذیب کا زوال کیسے ہوا اس کے بارے میں ماہرین مختلف رائے رکھتے ہیں مقام واقعات پر کٹی پھٹی لاشوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرونی حملہ واروں نے اس کو نیستو نابود کر دیا تھا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہڑپا کی تہذیب ایک زبردست سیلاب کا شکار ہو گئی تھی اس کے علاوہ عالموں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہڑپا تہذیب شاید ایک بہت زبردست زلزلے کا شکار ہوا ہوگا پر یہاں ہم کچھ بھی پکی طور پہ نہیں کہہ سکتے مہنج دڑو اور لوثل میں سیلاب کی تباہی کے چند آثار ضرور ملے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وادی سندh کی تہذیب اجاگر ہوئی ہم نے اس تہذیب کو جانا اور سمجھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح آثار قدیمہ اس تہذیب کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ تھا ہم نے دیکھا کی کیسے اس شہر کا منصوبہ بندی جو کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اس تہذیب کی سماجی سیاسی ثقافتی مذہبی اور معاشی حالات کیا تھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لئے فائدے من ثابت ہوا ہوگا اس لیکچر کے دوران میں نے آپ سے کئی سوالات کیے تھے ان سوالوں کے جواب آپ ہمیں اس پتے پر لکھ کر بھیج دیجئے ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدراباد 50000 0032 آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی آداب موسیقی گچی